بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین سب سے پہلے بات کریں گے سپریم کورٹ کے فیصلے کے حوالے سے جس کے نتیجے میں نیب تر امیم جو پی ڈی ایم کے دورے حکومت میں ہوئی تھی ان کو کل ادم قرار دے دیا گیا ہے سپریم کورٹ کا تین رکنی بینچ جو تھا اس نے اس کو کل ادم قرار دیا ہے اور اب اس فیصلے کا کیا امپیکٹ ہوگا یہ آپ لوگوں سے ڈسکس کروں گا آپ لوگوں کو بتاؤں گا ان طرح میم کو کل ادم قرار دینے کے نتیجے میں آپ کتنے وزراء آزم یا سابق صدور جو ہیں ان کے کیسز بحال ہو جائیں گے اس کی ڈیٹیل کیا ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور اس فیصلے کا اب امپیکٹ کیا ہوگا یہ آپ سے ڈسکس کریں گے دوسرا ہے مران خان صاحب کے حوالے سے گفتگو کریں گے کہ ان کے بیٹوں سے ان کی ٹیلی فون پر بات کروانے کے حوالے سے جیل سپریٹینڈن نے انکار کر دیا اور عدالت کو انکار کیا ہے کیونکہ عدالت کا فیصلہ تھا اور توہین عدالت کی پروسیڈنگز میں اب یہ ایشو اٹھایا گیا تھا کہ عدالت کے فیصلے کے باوجود بات نہیں کروائی جاری امران خان صاحب کی ان کے بیٹوں سے تو اس میں جیل سپریٹینڈن نے کس بنیاد پر انکار کیا ہے اور اس کے علاوہ پیٹرول کے حوالے سے بات کریں گے کہ جو ایک اس وقت سیچویشن ہے قیمت بڑھنے والی ہے اور پیٹرول پمپ پر رش ہے پمپس پر رش ہے کتارے لگی ہیں سب سے پہلے نیب ترمیم کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں تین رکنی بینچ تھا جی جس کو ہیڈ کر رہے تھے موجودہ چیف جسٹس عمر اطاب بندیال جو کہ ایک آدن میں ریٹائر ہونے والے ہیں ان کے ساتھ جسٹس اجازل احسن تھے اور جسٹس منصور علی شاہ تھے جنہوں نے اختلافی نوٹ لکھا ہے یعنی کہ یہ فیصلہ آیا ہے دو ایک سے دو جسٹس احبان اجازل احسن اور عمر اطاب بندیال ان دونوں نے ان ترمیم کو قلعدم قرار دے دی ہے منصور علی شاہ صاحب نے اختلاف کی ہے اب یہ جو ترمیم تھیں یہ تقریباً دس کے قریب ترمیم تھیں اور دس میں سے نو ترمیم سپریم کورڈ آف پاکستان نے کہا ہے کہ وہ قلعدم قرار دی جاتی ہیں کیونکہ وہ آئین سے قانون سے متصادم ہے آئین کا جو سپریٹ ہے اس سے متصادم ہے لہٰذا انہوں نے اس کو قلعدم قرار دے دیا ہے اچھا اب آپ کو یاد ہوگا اس میں ایک جو بڑی مشہور ترمیم تھی جس کے حوالے سے بڑی بات بھی ہو رہی تھی اور اس ترمیم کے ہونے سے بہت سارے سیاستدانوں کے لیڈرز کے کیسز جو ہیں وہ بند بھی ہو گئے تھے ختم ہو گئے تھے ریفرنسز انکوائریاں ختم ہو گئی تھی وہ ترمیم یہ تھی اس پہ نیپ کی جورسٹکشن نہیں ہوگی تو پچاس کروڑ سے کم جتنے بھی معاملات تھے ریفرنسز تھے یا انکوائریاں تھی وہ معاملات ختم ہو گئے تھے اور چلتے ہوئے کیسز نیپ کوٹ سے واپس کر دیے گئے تھے نیپ کوٹ سے تو واپس ہو گئے تھے ہم نے کسی اور فورم پہ ان کو ایکٹیو ہوتے ہوئے بھی نہیں دیکھا جو کہ میں بات کرتا رہا ہوں کہ جی ٹھیک ہے توشہ خانہ جو ہے وہ آصف علی زرداری صاحب کا ہے نواز شریف صاحب کا ہے یوسف رزا گلانی صاحب کا وہ نیپ ریفرنسز تو توشہ خانہ کے حوالے سے واپس ہو گئے لیکن کیا کسی اور فورم پہ یہ کیسز دوبارہ کھلے ہیں عمران خان کے حوالے سے تو توشہ خانہ کو لے کر ٹرائل کوٹ نے ایسی دھوڑ لگائی اور سپیڈ میں فیصلہ سنائے جس کے نتیجے میں ان کو ریسٹ کر کیاٹک جن میں بن بھی کر دیا ایونچلی اسلامباد ہائی کوٹ نے وہ سسپنڈ تو کیا ہے لیکن خیر بارحال اس کے باوجود وہ ابھی اندر ہیں دیگر کیسز میں لیکن باقی جو سیاسدان ہیں آصف علی زرداری یوسف رزا گلانی جن کے توشہ خانہ کے ریفرنسز نیپ کوٹ میں چل رہے تھے وہ اس ترمیم کی بنیاد پہ ختم ہو گئے تھے واپس کر دیئے گئے تھے اور اس کے بعد دوبارہ وہ کہیں پہ ری ایکٹیویٹ ہوئی نہیں مثال کے طور پہ الیکشن کمیشن آف پاکستان بھی خاموش ہے جو عمران خان کے توشہ خانہ کے حوالے سے اتنا ایکٹیف تھا آصف علی زرداری پہ الیکشن کمیشن توشہ خانہ پہ خاموش ہے نواز شریف پہ خاموش ہے یوسف رزا گلانی پہ خاموش ہے اور بھی دیگر ادارے جو ہیں جو عمران خان کے حوالے سے توشہ خانہ کو لے کر بڑے سنسٹیو ہیں اور توشہ خانہ کو لے کر نیب بھی سنسٹیو ہے عمران خان اور بشرا بی بی کے حوالے سے دیگر سیاستدانوں کے حوالے سے وہ خاموش آپ کو نظر آتی ہے بارحال یہ جو اب فیصلہ آیا ہے سپریم کورٹ کا اس فیصلے کے نتیجے میں وہ جو ترمیم تھی کہ جس کے تحت پچاس کروڑ سے نیچے کے کیسز فرع ہو گئے تھے وہ سارے کیسز بحال ہو گئے ہیں نمبر ایک نمبر دو یہ کہ ایک اور شک تھی جس میں انہوں نے کہا تھا کہ ان ترمیم کا اطلاق ماضی میں بھی ہوگا in the normal course retrospective effect نہیں ہوتا لیکن بارحال انہوں نے کہا تھا کہ ماضی میں اطلاق اور کیونکہ ماضی کے کیسز پر بھی اطلاق ہو گئے اس لیے ماضی میں جتنے بھی یہ کیسز تھے ان کے اوپر اس کا اطلاق ہوا تو وہ ختم ہوئے وہ بھی انہوں نے کل ادم قرار دے دی ہے سپریم کورٹ نے اچھا جی یہ ہو گیا ہے اس کے علاوہ جو چیمن نیب کی مدت ملازمت تھی وہ چار سال ہوتی تھی اس کو تین سال کر دیا تھا اس کو واپس چار سال پر انہوں نے بحال کر دی ہے سات دن میں تمام جو کیسز جو انہوں انویسٹیکیشنز بحال ہوں گی انہوں نے کہا ہے کہ متعلقہ ریکارڈ سات دن میں نیب عدالتوں کو بھیجے حکم دیا ہے کہ سات دن کے اندر یہ تمام کیسز دوبارہ ریوائیو ہونے چاہیے جہاں پر تھے بلکہ یہ ٹائم کو واپس اسی جگہ پر لاکر کھڑا کر گیا ہے کہ جہاں پر وہ کیسز تھے اسی جگہ سے اسی سٹیج سے انہی فورمز پہ انہی عدالتوں کے سامنے وہ کیسز دوبارہ بحال ہو کر وہیں سے شروع ہوں گے یہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے اس فی پیکٹ ہوگا اب میں آ جاتا ہوں اس طرف کے کون اس کی زد میں آ رہے ہیں مشہور نام جو ہیں چند سب سے پہلے سابق صدر آصف علی زرداری توشہ خانہ ریفرنس ان کا بحال ہو جائے گا پچاس کروڑ سے نیچے کا وہ کیس معاملہ ریفرنس تھا تو وہ بحال ہو جائے گا نواز شریف کا توشہ خانہ کا کیس بحال ہو جائے گا سابق وزیراعظم کا سابق وزیراعظم یوسف رضا گلانی کا توشہ خانہ کا ریفرنس اب بحال ہو جائے گا ٹھیک ہے جی آگے چلیں ہم تو سابق وزیراعظم شاہد خاکان عباسی کے حوالے سے الین جی ریفرنس بنا تھا نیب میں آپ کو یاد ہوگا اور وہ نیب میں کیس پینڈنگ تھا لیکن یہ امینڈمنٹ آنے کے بعد وہ پھر کیس منتقل ہو گیا تھا وہ واپس بحال ہو جائے گا سابق وزیراعظم راجہ پرویز اشرف کے حوالے سے رینٹل پاور کا ایک ریفرنس بنا تھا مبینہ کرپشن کا وہ منتقل ہو گیا تھا وہ بھی دوبارہ بحال ہو جائے گا اس کے علاوہ سابق وزیراعظم شہباز شریف کے کیسز بحال ہوں گے آج کے فیصلے کے بعد سابق وزیراعظم شوکت عزیز کے کیسز بحال ہوں گے آج کے فیصلے کے بعد سابق وزیراعظم اس حاگڈار کے ساری سابق وزیراعظم اس حاگڈار کے کیسز بحال ہوں گے کیس بحال ہوں گے اس فیصلے کے بعد تو یہ تو چند مشہور لوگ میں نے آپ کو بتا دی ہیں کچھ اور لوگ بھی آتے ہیں اس کٹیگری میں مثال کے طور پر شرجیل میمن اور بہت سارے اور جو کہ مطلب کہ یہ سیکنڈ ٹیئر آپ کہہ لیں لیڈرشپ جن کے کیسز وغیرہ کچھ ہیں وہ بھی اس کے اندر آتے ہیں اچھا اب دو چیزیں ہو رہی ہے ایک طرف تو یہ جو جماعتیں پاکستان مسلم لیگ نواز اور پیپلز پارٹی یہ اس کے حوالے سے کہہ رہی ہیں کہ ایک تو یہ فیصلہ ان کی نظر میں درست نہیں ہے اور وہ کہتے ہیں بڑا زودست قانون تھا جس کو سپریم کورٹ نے پارلیمنٹ کے اختیار کے اندر انہوں نے تجاوز کیا ہے ان کا کیا کیا پارلیمنٹ کا کام ہے کوئی بھی قانون پاس کر سکتی ہے لیکن سپریم کورٹ اس قانون کو جوڈیشلی ریویو کر سکتی ہے اور اگر وہ آئین سے متصادم ہو تو اس کو سٹرائک ڈاؤن کر سکتی ہے اور اس کیس میں سپریم کورٹ نے یہی کیا ہے اب ان کو ایک اور میں دیکھتا ہوں خاص طور پر میڈیا کے کچھ لوگ جو ہیں وہ اس چیز پر بڑا زور دیتے ہیں اور پہلے بھی ڈراتے رہے ہیں کہ اگر سپریم کورٹ نے یہ کلدم قرار دے دی میڈیا کے کچھ لوگوں کو میں نے دیکھا ہے یہ ڈراتے ہوئے باقاعدہ کہ اگر سپریم کورٹ نے کلدم قرار دے دیا ان ترمیم کو تو سب زیادہ مسئلہ تو عمران خان کو ہو جائے گا اور بشرا بی بی کو ہو جائے گا اور عمران خان کو اب جب نیاب پکڑے گی تو وہ تیس دن پہ تھی ریمانڈ والی بات وہ نوے دن پہ چلی جائے گی اور بشرا بی 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 اریسٹ ہو جائے گی بھئی عمران خان اور بشرا بی بی کے اوپر تو پہلی سختی ہے اور وہ لوگ تو کیسز جھیل رہے ہیں عمران خان کے اوپر جتنی سختی ابھی ہے اس سے زیادہ آگے کدھر آپ ان کو لے کے جائیں گے آٹک جیل کے اندر آلریڈی وہ ہیں آپ کہتے ہیں کہ جی تیس دن تک نیب رکھ سکتی ہوں نوے دن تک میرے خیال میں ان کے اوپر پی ٹی آئے کے اوپر تو پہلی سختی ہے بشرا بی بی کے حوالے سے بات کرتے ہیں کہ جی ان کا فوری طور پر اریسٹ ہو جائے گا یہ آرگیومنٹ بھی میری سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ بشرا بی بی کا وہاں پہ جا رہی ہیں ان کو تو وہ پہلی زمانت پہ ہیں ان کی تو زمانت میں توسیع ہو رہی ہے ان کو تو پہلی نیب کا جو انکوائری آفیسر ہے تفتیشی اس نے کہا بھائے کہ جی ان کی گرفتاری مطلوب ہے اور اسی وجہ سے وہ زمانت پہ ہیں تو ان طرح میم کے ختم ہونے سے عمران خان یا بشرا بی بی جو ہیں ان کے اوپر زیادہ فرق نہیں پڑے گا کیونکہ وہ تو پہلی ان کے ساتھ جو کچھ سیچویشن ہے وہ سب کے سامنے ہیں پڑے گا ان لوگوں کو لیکن کیونکہ اس کو وہ روکنا چاہتے تھے تو سیاسی طور پہ یہ محول خاص طور پہ سیاسدانوں کو چھوڑیں آج کل میڈیا والے کچھ جو ہیں خاص طور پہ انکرز وہ بڑا یہ محول بنانے کی کوشش کرتے ہیں اور ان کو میں دیکھتا ہوں اور دیکھ کے کبھی کبھی ویسے مجھے ترس بھی آتا ہے کہ جب وہ بول رہے ہوتے ہیں اور جو باتیں کر رہے ہوتے ہیں تو وہ بڑا محول بنا رہے تھے کہ جی اس کا نقصان تو عمران خان کو ہوگا اس کا نقصان تو بشرا بی بی کو ہوگا ان کا تو جو نقصان ہوا ہو ہے وہ ہوا ہو ہے اور وہ فیس بھی کر رہے ہیں تو جن لوگوں کا نقصان اصل میں ہو رہا ہے اصل میں ان لوگوں کی تکلیف ہے تو اس تکلیف کو ڈائیورٹ کر کے ادھر ڈرانا چاہتے تھے بتانا چاہتے تھے تو یہ سچویشن تھی بارحال ایک تو یہ ہو گیا جی دوسرا آپ سے ارس کریں کہ عمران خان صاحب کی ان کے بیٹوں سے ٹیلی فون پر بات کروانے کے حوالے سے جو یہ جو سپیشل کوٹ ہے اب الحسنات جج کا انہوں نے ایک آرڈر پاس کیا تھا تو جیل سپریٹینڈن نے انکار کر دیا ایک توہین عدالت کی پیٹیشن ڈالی گئی اس توہین عدالت کی پیٹیشن میں جیل سپریٹینڈن نے یہ کہا ہے جی کہ بیٹوں سے ٹیلی فون پر بات نہیں کرائی جا سکتی کیونکہ جیل قوانین کی مطابق بیرون ملک ملزمان کی بات کروائی نہیں جا سکتی نمبر ایک اور نمبر دو جو انہوں نے ریزن دیا انہوں نے کہا ہے کہ جو سیگرٹ ایکٹ کے ملزمان ہیں ان کو ویسی فون کی سہولت میسر نہیں ہے تو یہ جیل سپریٹینڈن نے کہا ہے اور انہوں نے جیل قوانین کا حوالہ دیتے ہوئے کہہ دیا ہے کہ جی ان کی بات نہیں کروائی جا سکتی ہے اس کے اوپر اب عدالت نے اٹھارہ ستمبر کو دلائل طلب کر لیے ہیں کہ وہ بحث سنیں گے اور اس کے بعد تیسری چیز پیٹرول کے حوالے سے ہے پیٹرول کی قیمت میں اضافہ کی بات ہو رہی ہے کہ وہ اضافہ ہو سکتے ہیں اور آلریڈی پیٹرول پمپس پہ بہت ساری جگہوں پہ پیٹرول پمپس پہ پیٹرول کی سپلائے روک دی گئی ہے پیٹرول پمپ مالکان جو ہیں وہ سپلائے روک دیتے ہیں کیونکہ انہیں پتا ہوتا ہے تھوڑی دیر میں قیمت بڑھ جائے گی تو جو پیٹرول آلریڈی پرانے ریٹ پہ خریدا گیا تھا وہ دس روپے فی لیٹر یا پندرہ روپے یا بیس روپے جتنی بھی قیمت بڑھتی ہے اس حوالے سے وہ اتنا مہنگا بکے گا ہمارا پروفٹ زیادہ ہو جائے گا تو ایک کرائسس کیسی سیچویشن پیدا ہو رہی ہے کاکر صاحب کے حوالے سے خبر آئی ہے نگران وزیراعظم کے وہ اس کے اوپر اجلاس بلا کے باتچیت کر رہے ہیں اب جو فیصلہ ہوگا اس کے مطابق اس کو حکومت کو دیکھنا پڑے گا تو پہلے عوام کی چیخے تو نکلی ہوئی ہیں پیٹرول میں جو اس کی قیمت ہے اس کی وجہ سے اب مزید یہ سیچویشن کہاں جا کے رکے گی یہ اب دیکھنے والی بات ہے شکریہ بی لوگ دیکھنے کے لیے اپنے خیال رکھیں اللہ حافظ